اور ایک نظام دنیا پر مسلط کرنے کی سازش کی جارہی ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکے گا ملٹی نیشنلز کمپنیز کی مدد سے بیج کی خرید و فروخت کی جائے گی ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ بیج ہم نے ڈویلپ کیا ہے اور ہماری ڈویلپمنٹ کی وجہ سے تم ایک ایکر زمین سے کئی گناہ زیادہ پیداوار لیتے ہو جہازہ یہ ہمارا حق ہے کہ اس کی رویلٹی بھی ہمارے پاس ہو تیامت کا قائم ہونا ایک یقینی عمر ہے اس پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے لیکن کب قائم ہوگی اللہ پاک سوا کوئی نہیں جانتا جائشتہ کے ارشادِ خداوندی ہے اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام اس کے علم کا ممتہہ تو آپ کے رب کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گراملی سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے چنانچہ حدیثِ جبریل میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر جبریل علیہ السلام سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پوچھنے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی علامات بیان فرمائی ہیں بعض علاماتِ سغرہ ہیں اور بعض علاماتِ کبرا جو علاماتِ سغرہ ہیں وہ ہزاروں میں مجود ہیں جن میں سے لڑکیاں ماہوں پر حکم جلانے لگیں گی ننگے پیر ننگے بدن بکریوں کے چرواہے عالی شان مکانات پر مقابلہ واضی کریں گے علم کم ہو جائے گا اور جہل پھیل جائے گا زنا کسرس سے ہوگا عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کی کام ہو جائے گی حتیٰ کہ پچاس عورتوں کے لیے صرف ایک مرد نگران ہوگا بعض علامات وہ ہیں جنہیں علاماتِ کبرا کہا جاتا ہے یہ علامات قیامت کے قریب ترین دور میں ہی ظاہر ہوں گی علاماتِ کبرا میں جو بڑی بڑی نشانی ہیں ان میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ ہے بہت بڑا دعا ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا اس کے بعد جو اس کی نشانی ہے وہ ہے دجال کا ظہور دجال کا ظہور ہوگا جو اپنے خدائی کا دعویٰ کرے گا اور منوائے گا تمام ذرائع پیداوار اس کے قبضے میں ہوں گے اس نظام کے تحت کوئی ملک اپنا بیج تک پیدا نہیں کر سکے گا ایسا کہ آج کی حالات تمام مسلمانوں کے سامنے ہیں اور یہ ناگذیر نہیں کہ کوئی بڑی جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی ایٹمی جنگ پوری دنیا کو تباہ کر دے اور اس سے پیدا شدہ دعا ظاہر ہو جائے اور نہ صرف انسانوں کی بہل بڑے پیمانے پر ہلاکت ہو جائے بلکہ خوراک کے ذرائع بھی مادوم ہو جائیں اور ایک نظام دنیا پر مسلط کرنے کی سازش کی جاری ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکے گا ملٹی نیشنلز کمپنیز کی مدد سے بیج کی خرید و فروخت کی جائے گی ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ بیج ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اور ہماری ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے تم ایک ایکر زمین سے کئی گناہ زیادہ پیداوار لیتے ہو لہذا یہ ہمارا حق ہے کہ اس کی رویلٹی بھی ہمارے پاس ہو لہذا ملٹی نیشنلز سے بیج کو خریدہ جائے گا اور بیج بھی وہ جس سے صرف ایک فصل حاصل کی جا سکے گی اور دوبارہ اس بیج سے اگلی فصل حاصل نہیں کی جا سکے گی اس کے بعد جو علاماتِ قبرہ میں اگلی نشانی ہے بڑی وہ ہے دابت الارد زمین سے ایک ایسا جانور نمدار ہوگا اس جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان ظاہر ہوگا زمین کو چیر کر ایک حیوان نمدار کیا جائے گا جو انسانوں سے بات چیر کرے گا اور جو اس کی اگلی نشانی ہے وہ ہے سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے باندھ ہو جائے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور یہ ظہور ہونا ہے اور علامات قیامت میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہودیوں کا قلعہ کما ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اسائیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا آپ فرمائیں گے کہ تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں اور میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ اس کے علاوہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یہ جانور تو شریعت موصوی میں بھی حرام تھا اور آپ فرمائیں گے میں نے تم سے کب کہا تھا کہ یہ حلال ہے میں تو تم سے کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاغو رہیں گی یاجوج ماجوج جب یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایسائیت اسلام میں زم ہو جائے گی یعنی کہ یہودی خود ختم ہو جائیں گے اور ایسائیت کا مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا یہ ہر انچائی سے اترتے ہوئے آئیں گے یاجوج ماجوج اتنی تداد میں ہوں گے کہ بہر تبریہ کا سارا پانی پی لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ایسی بماری پیدا کرے گا کہ یہ سب مر جائیں گے اور ان کے اوپر فتح عام لڑائی سے نہیں ہوگی بلکہ ان پر فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو لمبی لمبی گردنوں والے ہوں گے وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس طرح زمین ان کی بدبو اور غلازت سے پاک کر دی جائے گی پنتالیس برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں قیام کریں گے اور چالیس برس آپ کا اہد حکومت ہوگا اسی دور میں تمام دنیا پر اللہ کا نظام پوری طرح سے رائج ہو جائے گا اسی دور میں آپ شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی اور جب آپ کا انتقال ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں دفنایا جائے گا موسیقا 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 موسیقی